موسیقی اگر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی اب گھر بیٹھ کر بھی اپنے موبائل فونز ریجسٹر کرا سکتے ہیں بیرون ملک سے موبائل فون لانے والے پاکستانیوں کو اب ائرپورٹ پر موبائل فون کی ریجسٹریشن کرانے کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے صارفین اب گھر پہنچ کر بھی اپنے موبائل فون کی ریجسٹریشن کروا سکیں گے کیونکہ پی ٹی اے نے موبائل فون ریجسٹر کرانے کے لیے آن لائن یہ طریقہ کا نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی اے کے سسٹم کو ویب سائٹ کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا جس کے بعد ائرپورٹ پر فون کی ریجسٹریشن بھول جانے والوں کو پرشانی نہیں ہوگی اور وہ گھر پہنچ کر بھی اپنے موبائل فون کو ریجسٹر کروا سکیں گے آئندہ چند روز میں آن لائن سسٹم تیار کر لیا جائے گا پی ٹی اے نے تمام بڑے ائرپورٹ پر موبائل فون ریجسٹریشن کے لیے اپنے کاؤنٹر قائم کر رکھے ہیں اور ایک صارف کو بیرون ملک سے زیادہ سے زیادہ پانچ موبائل فون لانے کی اجازت ہے جبکہ بیرون ملک سے موبائل فون لانے والوں کو موبائل فونز لانے والوں کو ایک فون پر کسٹم کی آزادی حاصل ہے جبکہ دوسری جانب وزارت انفرمیشن ٹیکنولوجی نے زیر استعمال نہ ہونے والے موبائل فون سیٹس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ کار واضح کر دیا ہے حکومت نے پندرہ جنوری کے بعد استعمال نہ ہونے والے غیر جسٹر موبائل فون پر جرمانہ عید کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسے فون جن پر ڈیوٹی ادا نہیں ہوئی اور وہ زیر استعمال ہیں پندرہ جنوری کے بعد بھی ایکٹیویٹ رہیں گے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق زیر استعمال نہ ہونے والے موبائل فون سیٹس پر ڈیوٹی کے علاوہ دس فیصل جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ غیر جسٹر نے موبائل فون رکھنے والے افراد ایف بی آر کے متعلقہ دفاتر میں مطلوبہ ڈیوٹی ادا کریں گے جبکہ زیر استعمال نہ ہونے والے موبائل فون پر ڈیوٹی کے علاوہ دس فیصل جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا ٹیکس اور جرمانے کی ادائیگی کے بعد پی ٹی اے ایسے موبائل فون ایکٹیو کرے گا سو گائز یہ تھی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے مزید اسی طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے ٹیکنیکل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پر آج بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ